اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روف ٹاپ کارڈننگ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو فرٹیلائزر بیگ ہوتے ہیں ان کو لوگ عام طور پر پھینک دیتے ہیں یوز نہیں کرتے یا پڑے رہتے ہیں گھر میں تو میں دیکھیں یہ فرٹیلائزر بیگ ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے جی ہاں یہ بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتے ہیں آپ ان میں پودے لگا سکتے ہو اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے جو چیزیں اکٹھی کی ہیں اس میں یہ سوکے پتے پلانٹ فرٹ گوبر کی خاد اس میں کچھ تازہ مٹی ہے اور کچھ گملوں سے نکلی ہوئی مٹی تو یہ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً تیس فیصد گملوں سے نکلی ہوئی مٹی تیس فیصد جو ہے وہ فریش مٹی اور تیس فیصد اس میں پلانٹ فرٹ استعمال کی ہے اور یہ تقریباً ہم یوز کریں گے دس پرسنٹ اس کا پتوں کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے تو دس پرسنٹ بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ تقریباً کوئی بیس تیس پرسنٹ ہوگا تو یہ جو مٹی کی ڈلیاں ہیں ان کو توڑ کے بالکل ہموار کر لیں تاکہ جب آپ اس کو مکس کریں تو اس میں ایک جان پیدا ہو جائے اور یہ کہیں ڈلی اور کہیں وہ ایسی چیزیں نہ ہوں اور ان کو پھر آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ ٹکنیک جو ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے ایک اور ویڈیو میں پھر جب اس میں پودے لگائیں گے تو پھر میں آپ کو وہ پودے لگا کے بھی دکھاؤں گا کہ اس میں پودے کیسے لگتے ہیں یہ فیلحال پہلا پارٹ ہے پریپریشن جو ہے وہ ہم نے اس کو کیسے تیار کرنی ہے یہ دیکھیں مٹی کو اس میں مکس کر لیں اچھی طرح اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں ان کو توڑ لیں اچھی طرح مٹی مکس ہو جائے تو اس میں یہ جو نیوٹرینٹ ہیں یہ یک جان ہو جاتے ہیں یہ کوئی فیز نہیں آتا کہ جی اس فیز میں پودے کی جڑ ہے تو اس کو کچھ نہیں مل رہا اگلے فیز میں جائے گا جڑ تو پھر اس کو کچھ ملنا شروع ہو جائے گا یہ مٹی کو اگر صحیح طریقہ سے مکس کر لیں تو پھر پودے کے لیے بھی پرابلم نہیں ہوتی اس کے جڑوں کو پھیلنے کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک طرح سے یہ بالکل نرم مٹی بن جائے گی اور اس میں جو اہم رول پلے کریں گے وہ سکھے پتے ہیں وہ جگہ کو نرم بھی رکھیں گے اور پانی کا رساؤ جو ہے وہ اس کو بھی یقینی بنائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ بیج لگائے ہیں قدو کے اور کھیرا ہے قدو ہے اور توری ہے وہ بھی میں آپ کو انڈ میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں تھوڑی سی مٹی ڈالی تھوڑی سی مٹی ڈالنے کے بعد یہ پتے آپ نے پتے ڈالنے پتے ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ اس میں مٹی ڈالنی ہے تو یہ تیہ بنتی چلی جائے گی یہ دیکھیں تھوڑی سی مٹی تھوڑے سے پتے پھر تھوڑی سی مٹی پھر تھوڑے سے پتے تو یہ اس طریقے سے یہ فیز بنتے چلے جائیں گے اس کے اس کے درمیان میں میں نے پولیتھین بیگ جو ہے وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کا گلاو جو ہے پودوں اس کے جو پتے ہیں وہ مٹی کے ساتھ بلکل مل جائیں تاکہ ان کو ائر ٹائٹ کیا جا سکے جب ہم پودے لگائیں گے تو پھر ہم اس میں وینٹیلیشن بھی رکھیں گے کہ وہ جو گیسز بنتی ہیں وہ تھوڑا ڈسچارج ہوتی رہیں اگر دھوپ میں پڑا ہوا ہے تھیلا تو اس میں گیس اور گرمی کی حدت جو ہے وہ پیدا ہو کے پودا سوکھ نہ جائے تو ٹمپریچر کو بھی ہوتا ہے کہ ٹمپریچر ریلیز ہوتا رہے یہ دیکھیں یہ پوری طرح تیار ہو گیا اس میں یہ ہے کہ یہ خاد پانی میں مکس کر کے اس کو میں پانی لوں گا پانی دوں گا اوپر اس کو پانی دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس کے گلنے سڑنے کا عمل تیز ہوگا اور خاد کے پانی دینے سے یہ اور مزید جلدی گل جائیں گے پتے یک جان ہو جائیں گے تو ابھی پندرہ دن باقی ہیں سیڈنگ میں نے کی ہوئی ہے اس میں پودے گنے شروع ہوئے ہیں ہفتہ ایک اور ان کو لگے گا پھر ان کو پھر مزید ایک ہفتہ دینا ہے تیار ہونے کے لئے پھر ہم اس میں کیسے لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ میں نے لگائے تھے تین چار دن پہلے اس میں دو یا تین پودے جو ہیں وہ ابھی گروہ ہوئے ہیں سب سے پہلے جو گروہ ہوئی ہے وہ کھیرے کے بیجوں کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ دو پتے نکلے ہیں جب یہ تین پتے نکل آئیں گے پھر ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے ٹرانسپلانٹ کریں گے اس میں ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے اس میں صرف زمین کی تیاری اور ان چیزوں کا میں نے بتایا کہ زمین کو تیار کیسے کرنا ہے تاکہ وہ پندرہ دن کے بعد بلکل تیار ہو جائے پودے لگانے کے لئے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس کی نیکسٹ آنے والی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا